بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سوچتے ہیں کہ انسان ہی اپنے لیے سب سے خوبصورت گھر بناتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ بدل جائے گی کیونکہ دنیا میں کئی ایسے پرندے ہیں جو اپنے لیے اتنے خوبصورت گھر بناتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیا آپ ایسے پرندوں کو جانتے ہیں جو اپنے گھر بلکل انسانوں کے گھر جیسے بناتے ہیں آپ دنیا کے دس ایسے پرندوں کو دیکھیں گے جو اپنے گھر بلکل انسانوں کی طرح بناتے ہیں نمبر وان دی مونو ٹوزیما اس پرندے کے گھنسلے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت پر کوئی پولوں کا بچھا لٹک رہا ہو درختوں پر تیس میٹر انچائی کے قریب اپنا گھنسلہ بناتے ہیں ان پرندوں کے گھنسلے کی لمبائی تقریبا تیس سے ساٹھ میٹر کے قریب ہوتی ہے یہ پرندے گھنسلہ بنانے کے لیے سوکھی لپنیوں کا استعمال کرتے ہیں ان پرندوں کو گھنسلہ بنانے کے لیے کافی محط کرنا پڑتی ہے اگر آپ امریکہ جائیں اور آپ کا گزر ایسے درختوں کے پاس سے ہو جہاں بر ان پرندوں نے اپنے گھنسلے بنائے ہوئے ہوں تو آپ ان کو اتارنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ مونوڈزیما پرندوں کے گھنسلے ہیں پرندے اپنے گھنسلے ہمیشہ درختوں پر بناتے ہیں اور آپ لوگوں نے بچپن سے ہی پرندوں کے گھنسلے درختوں کی ٹہنیوں پر ہی لگے دیکھی ہوں گے لیکن یہ پرندے اپنا گھنسلہ درختوں کی بجائے زمین میں موجود نر مٹی میں بناتے ہیں وہ اپنے پنجوں سے مٹی کو ایسے باہر نکالتے ہیں جیسے وہ زمین میں پانے کا کھوان بنا رہے ہوں ان گھنسلوں کو بنانے کا کام مادہ پرندے کرتے ہیں ان پرندوں کا گھنسلہ سب سے خوبصورت تب دکھائی دیتا ہے جب مادہ اپنے گھنسلے میں انڈے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد یہ پرندے اپنے گھنسلوں کو ایسے پتوں اور نرم پہنوں سے ڈام دیتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کبھی گھنسلہ تھا ہی نہیں یہ پرندے کافی سمجھدار ہوتے ہیں دراصل یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی شکاری ان کے انڈوں کو نہ کھائے واقعی ان پرندوں کو ان کی سمجھداری پر تا دینی پڑے گی یہ ایک ایسا پرندہ ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے گھنسلہ بنانے کے لیے کسی سکول یا کالیسل ڈیری حاصل کی ہو ان پرندوں کو اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے کافی مہنگ کرنا پڑتی ہے یہ واقعی بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ پرندے اپنے گھنسلے دوسرے پرندوں کی نسبت بہت الگ قسم کے بناتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی انسانوں کا جھنپڑی نماغ گر ہو گھنسلے بنانے کے لیے یہ پرندے کوئی قیمتی ہیرے جوہرات کا استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ بھی دوسرے پرندوں کی طرح سوکھی لکڑیوں اور پتھوں کا استعمال کرتے ہیں جب ان کا گھنسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس گھنسلے کو پول کی پتیوں اور چھوٹے چھوٹے پتھوں سے سجاتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پرندوں کی سوچ انٹیریر ڈیزائنر سے ضرور ملتی ہے نمبر فور ہمینگ برڈ نیسٹ ہمینگ برڈ پرندوں کے گھنسلے کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور الگ قسم کے گھنسلوں میں شمار کیا جاتا ہے ان پرندوں کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے درخت کی سب سے اونچی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں یہ پرندے اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے دھاگے نمات درخت اور ریشن جیسی بھریک تاروں کا استعمال کرتے ہیں یہ پرندے اپنے گھنسلوں کو بنانے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عام انسان ان پرندوں کے گھنسلے کو تلاش نہیں کر پاتا زمین سے ان پرندوں کے گھنسلوں کا فاصلہ دس سے نبی فیٹ تک ہوتا ہے ان پرندوں کے گھنسلے بنانے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پرندے مکڑی کے جالوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ان پرندوں کا گھنسلہ ریشن کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے ان کا گھنسلہ کافی لچکدار ہوتا ہے جب ان پرندوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو گھنسلوں کا سائز بھی لچکدار ہونے کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے یہ پرندے گھنسلے کو چاروں اطراف سے درکھ کے پتوں اور کلوں سے سجاہ دیتے ہیں تاکہ کسی شکاری کو ان کے گھنسلوں کا پتا نہ چلے اور ان کے بچوں اور انڈروں کو کھانا جائے نمبر فائف بلیڈ ٹیگل پرندوں کے گھنسلے اکثر اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان پرندوں کا گھنسلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ایک گول پلیٹ جتنا یا تقریباً ایک سے پانچ فٹ بڑا ان پرندوں کے گھنسلے کا سائز آپ کی سو سے بھی بڑا ہوتا ہے قریباً بارہ فٹ لمبا ساٹھ فٹ چوڑا یہ واقعی ایک ایران کر دینے والی بات ہے دراصل یہ پرندے جسامت کے لحاظ سے اتنے بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا گھنسلہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا دوسرے پرندوں کی طرح یہ بھی اپنا گھنسلہ درخت کی سب سے انچی تہنیوں پر بناتے ہیں لیکن ایران کن بات یہ ہے کہ ان پرندوں کو اپنا گھنسلہ مکمل کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے انڈے دینے سے تین ماہ پہلے ہی اپنا گھنسلہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ پرندے زیادہ تر اپنا گھنسلہ جنگلوں میں سنسان جگہوں پر بناتے ہیں یہی وجہ کہ انسانوں کو ان پرندوں کا گھنسلہ با مشکل سے ہی دکھائی دیتا ہے نمبر سکس یورپین بی نیسٹ یورپین بی نیسٹ اپنا گھنسلہ دوسرے پرندوں سے کافی مختلف بناتے ہیں یہ پرندے اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے کسی درخت کی ٹینیوں کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ گھنسلہ بنانے کے لیے کسی دریا کے کنارے، ریت نمار جگہوں یا پہاڑوں میں مجود نرم مٹی میں سرا کر کے بناتے ہیں یہ پرندے اپنا پیٹ برنے کے لیے شہد کی مطفوں کا شکار کرتے ہیں اس لیے ان کا نام یورپین بی رکھا گیا ہے ان پرندوں کو اپنا گھنسلہ پھلی ہوادار نرم جگہوں پر بنانا اچھا لگتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے گھنسلے شکاریوں سے محفوظ نہیں رہتے سام اور دوسرے شکاری آسانی سے ان کے گھنسلے میں آ کر ان کے بچوں اور انڈوں کو کھا جاتے ہیں ان پرندوں کو اپنا گھنسلہ مکمل کرنے میں بیس دن لگتے ہیں گھنسلہ بنانے میں نرم اور مادہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں بعض اوقات دوسرے پرندے بھی گھنسلہ بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں نمبر سیمن سوشل ایبل ویر برڈ نیسٹ ان پرندوں کے گھنسلے اتنے بڑے ہوتے ہیں ان میں تقریباً تین سو سے چار سو پرندے اکٹھے رہتے ہیں اس لیے ان پرندوں کو سماجی پرندوں کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ پرندے اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے ایک خاندان کی طرح اکٹھے کام کرتے ہیں یہ واحد پرندے ہیں جن کے گھنسلے دنیا میں سائز کے لحاظ سے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں ان پرندوں کے گھنسلوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پرندوں کے گھنسلے سردیوں میں گرم اور گریوں میں سرد پہتے ہیں ان پرندوں کے گھنسلے اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ بعض اکار جنگلی جانور جیسا کہ چیتہ بندہ اور دوسرے بہت سے جانور آرام کے لیے ان کے گھنسلوں پر آ جاتے ہیں ان پرندوں کے گھنسلے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور مفرد نظر آتے ہیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان پرندوں کے گھنسلے کسی انسان نے بنائے ہوں نمبر ایٹ ویر برڈ کا گھنسلہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور مضبوط پرندوں کے گھنسلوں میں شمار ہوتا ہے ان پرندوں کا گھنسلہ درختوں کی کہنیوں پر لمبے لمبے سہرائی نماشکل کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ پرندے دنیا کے قدیم ترین پرندوں میں شمار ہوتے ہیں اور گھنسلہ بنانے کے لیے گھاس کی لمبی لمبی جڑوں کا استعمال کرتے ہیں ویر برڈ میں گھنسلہ بنانے کی ذمہ داری نر پرندوں کے کاندوں پر ہوتی ہے ان پرندوں کا گھنسلہ تیز آنڈی اور پوفان میں محفوظ رہتا ہے ویر برڈ کو اپنا گھنسلہ مکمل کرنے کے لیے چار دنوں کا وقت لگتا ہے ویر برڈ چھوٹے پرندوں کے خاندان کا ایک گروپ ہے جن کا تعلق فنچ سے ہے وہ عام طور پر وسیع گھنسلوں کی تعمیر کے لیے مشہور ہیں نمبر نائن کومن ٹیلر برڈ نیسٹ یہ پرندے اپنے گھنسلے درختوں کی سبز پتیوں پر اتنی خوبصورتی اور محارت سے بناتے ہیں کہ دیکھنے والا انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ پرندے اتنے زہین ہوتے ہیں دراصل یہ پرندے درختوں کی سبز پتیوں کو چھوٹے کر اتنا باریک سراغ کرتے ہیں کہ نہ تو پتیوں کا شیپ بگڑتا ہے اور نہ ہی پتے پھوٹتے ہیں اس کے بعد وہ کیوروں سے ملنے والی ریشن یا پودوں کے باریک داگوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ دو پتوں کو آفس میں ملا کر ایسے سلائی کرتے ہیں کہ تمام پتے گھنسلے کی شکل افتیار کر لیتے ہیں ان پرندوں کا گھنسلہ اتنا مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی شکاری آسانی سے حملہ آور نہیں ہوتا نمبر ٹیلی اول نیسٹ اولو اپنا گھنسلہ درختوں کی تہنیوں پر اونچی جوہوں پر بناتے ہیں اور ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اولو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں لیکن سیاہ اولو عام اولو کی قسم نہیں بلکہ یہ اولو ایک الک نسل ہے جو اپنا گھنسلہ کانٹے داروں کیلئے درختوں پر بناتے ہیں جو دیکھنے میں ذرا بھی عام گھنسلے کی مانت نہیں لگتا پرندوں کو گھنسلہ بنانے کے لیے سوکھے پتے اور لپیوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ اپنا گھنسلہ ان کانٹے درخت میں سراخ کر کے بناتے ہیں سیاہ اولو اسی سراخ میں انڈے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان پرندوں کا گھنسلہ کافی مضبوط اور محفوظ ہوتا ہے جو عام آدمی اور شکار کے نظر سے بلکل چھپا ہوا ہوتا ہے یہ پرندے واقعی بہت اکلمان ہیں